اے گئیس ویلکم بیک ٹو اینا در گیم پلی ویڈیو سنت برہ سے کھیلنے جا رہے ہیں ایم پیل پر 250 والا پورا میں اینڈ گئیس یہ گیم پلی میرہ کا طرح کافی انٹرنسٹ ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم لاسٹ راون تک تو سروائیو کر لیں گے لیکن جو لاسٹ راون میں ہمارے ساتھ ہونے والا ہے نا سو گائیس آپ بھی دیکھ کے جاؤں جاؤ گے سو گائیس گیم پلی کافی انٹرنسٹ ہونے والا ہے سو گیم پلی میں شانہ تک ہو جکھنا اوکے سو گائیس بات کرتے ہیں اس گیم پلی کی تو ہمارے پاس اونلی ون جو کرتا اور گائیس ہمارے پاس پیور سکونس نہیں تھی سو بسکلی ہم یہاں پہ ڈروپ ہی کر دیتے ہیں اور گائیس لیفٹ اینڈ سیگنڈ لیفٹ پہ تو دونوں دروپ ہی کر دیتے ہیں اینڈ گائیس ڈیلر دیکھتے ہیں پلی کرتا ہے یا پھر ڈروپ اوکے یہ بندہ گائیس پلی کر رہا ہے سو گائیس کرتے ہیں بیٹ سکپ دیکھتے ہیں ان دونوں بندے پھر سکونس دیکلیر کرتا ہے اوکے سو فائنلی گائیس ڈیلر دیکلیر کر دیتا ہے اینڈ جو رائٹ پہ رہتا ہے یہ بندہ آنلی 13 پوائنٹ سے لوز ہوتا ہے ڈیلر دیکھ سکتا تھا اگر 2 یا پھر 3 ٹرین لگتی تو ویسے اس بندے کے دیکھ سکتے ہو یہ ایک جو کر تھا اس بندے پاس ڈبل فور تھے آئی من بور سکتے ہیں اس کو 2 ویلیڈ کارڈ تو چاہیے چاہیے تھے اوکے سو گین کا اس کارڈ ڈسٹیبیٹ ہو چکے ہیں اس بار ہمارے پاس کافی اوپی کارڈ ہیں پیور سکونس ہے سیٹ ہے اے سوری آئی منٹ 2 پیور سکونس ہے ایک سٹ ہے ایک جو کبھی ہمارے پاس سو ڈکلیر کرنے کے لیے ہم کو چاہیے 2 ویلیڈ کارڈ ڈیلیڈ کو پک کر لیتے ہیں اگر ہم نکال دیتے ہیں کلب میں جے کو اگر یہ بندہ جے کو پک کر لیتا ہے کوئی نہیں ویلیڈ کارڈ ہی رہے کیا ہوگا اس بندے تو ویسے 9 ہمارے پاس آہ تو ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے جے ایک ساتھ سیٹ رینج کیا ہو لیکن اس بندے نے ڈیلیڈ جے نکالا ہے تو سیکنسی رینج کی ہوگی آئی ٹھنک اوکی اس بندے نے ہرٹ جے نکالا ہے کوئی نہیں کلوڈے سی گھڑ بھی کرتے ہیں گائز اور فائنلی گائز ہمارے پاس جاؤکر آ چکا ہے سو فور کے ساتھ کرتا ہے انٹی کلیر اسی کے ساتھ فینیچ آئی ٹھنک بندے ایزی فورٹی پلاس پوائنٹ سے لوس ہو سکتے ہیں میں کہوں کہ ہم نے اونلی سیکنڈ ڈر میں ڈیکلیر کیا ہے اوکی لیٹ پہ تو اونلی ٹونٹی ایٹ پوائنٹ سے لوس ہوتا ہے اور جو سیکنڈ ریٹ پہ یہ بندہ دیکھتے ہیں کتنے پوائنٹ سے لوس ہوا ہے اوکی اس بندے سے تو کچھ گلت ہی سین ہو گیا بھائیس آف سیونٹی ایٹ پوائنٹ لگ کے ہو چکے ہیں اس کے نائنٹی ون پوائنٹ گائز مجھا ہی آگیا ہے اس بندے کے پوائنٹ انکریز کو آکے تو اوکی اس اگین گائز کارڈ ڈیسیوڈ ہو چکے ہیں اس بار ہی مارے پاس اگین کافی اوپی کارڈ ہیں تری جو کر رہے ہیں ایک پیار سکوینس میں ایک پر کوئی نہیں جو کرتا ہے نا ہمارے پاس کافی سارے اینڈ گائز اگین ڈیکلیر کرنے کے لیے ہم کو چاہیئے اونلی ٹو ویلڈ گارڈ اوکی ایک ایک آ چکا گائز ہمارے پاس کلوڈ ایسے اسی گاڈ کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں گائز کون کون بندہ پلے کرتا ہے جو لیٹ پہ رہے ہیں اسے بندے نے درو بھی کر دیا اوکی ٹونٹی ایٹ پانڈل بندہ پلے کر رہا ہے واو بندے نے نائن نکالا ہے میں سوچا تھا کہ یہ دونوں بندے ڈرو کر دیں ہم نائن پک کر سکتے ہیں شاید ڈکلیر کرنے کے لیے ہم کو اس کے بعد اونلی ویلڈ گارڈ چاہیئے ہوگا لیکن گائز ٹوٹی پانڈل بندہ نائن کو پک کر لیا تھا بھائی ٹوٹی پانڈل بندہ ہمارے پاس ہرٹ 3 آ چکا ہے اسی کے ساتھ ہمارا ایک آر سیٹ رینج ہو چکا ہے سو میں سوچ رہا ہوں کی ٹین کو نکالی دیتا ہوں گا ٹوٹی پانڈل بندہ نائن پک کیا تھا اس ویسے میں نے ٹین نکالا ہے کیونکہ اس کے لیے تو نویلڈ ہو گا نا بندے کا ٹونٹی ایٹ پوائنٹ ہے اوکی بندے نے ایٹ نکالا ہے باس گائز گلتی سے نائن ٹی وانڈل بندہ ہمارے پاس ہرٹ 3 آ چکا ہے اوکی بندے نے ٹین نکالا ہے اگر نائن نکالتا تھا ہم رکلیر کر سکتے تھے کوئی نہیں گائز کلوڈ ایسے ہرٹ 3 آ چکا ہے سو اسی کو ٹین ڈسکارڈ کرتے ہیں ہولڈ کریں گے نکال دیتے ہیں کلوڈ میں فور کو کیونکہ ہمارے پاس گائز ڈبل ہو گیا نا ہرٹ 3 تو کئی نہ کئی بندہ پک کر سکتا ہے اوکی گائز بندے نے اگین ہرٹ 9 ڈسکارڈ کیا ہے نہیں ہوئی تو یہ بندہ شاید میں بھی ایلیمیٹ بھی ہو سکتا ہے اوکی بندے نے نائن نکالا ہے کوئی نہیں کلوڈ ایسے گارس کارڈ بھی کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اوکی گائز نوائلٹ کارڈ آ رہے ہیں سو اسی گرس کارڈ کر دیتے ہیں بھائی یہ کارڈ چاہیئے ایمپیل والوں دے دو ڈکلیر رکھنے کے لئے کہا اب دیکھو گائز کتنی ٹین لگ رہی ہیں اونلی ون ویڈکارڈ دیکھو کلب نائن بھی اس بندے نے ڈسکارڈ کیا ہے بھائی میں کیا ہی بولوں کلب ایٹ بھی نکل چکا نائن بھی تو کلب کین اور کلب کین نہیں نکلا اوکی اور گائز فائنلی ہمارے پاس کلب کین آ چکی ہے سو ہر تری کے ساتھ کرتے ہیں ڈکلیر اسی کے ساتھ فینش اینڈ گائز دیکھو ڈیلر اینڈ جو سیکنڈ لیئر پر ہے یہ بندے ایزی ایلیمٹ ہو جاتے ہیں بھائی سا وہ گلس ہین ہو گئے ہیں دونوں بندے کو ساتھ تو واو گائز دیکھ رہے ہو ہم نے ٹو ٹائم ڈکلیر کیا بندے دیکھ ساتے ہو دو پلیئر ایلیمٹ کر چکے ہیں ایک راؤن میں اینڈ گائز ہمارے ویننگ چانسے لگ رہے تھے ہم جواب وینر بن سکتے ہیں کوئی ہمارے دیکھ ساتھ ہو ابھی بھی ٹوانٹی پوائنٹ آئیں انہوں بندوں کے دیکھ ساتھ ہو سسٹی پوائنٹ ہو چکے ہیں اینڈ گائز اب تو ہمارے پاس تو کٹ آئے ہیں تو اس بار تو ہمیں ڈرو بھی کرنا پڑے گا ویسے میں سوچ رہا تھا کہ اگر لے سکتا تھا اوکے اس بندے ڈرو بھی کر دیتے ہیں رسک لینے کے چانسے بنتا ہے نہیں اوکے انڈ گائز دیکھو اس بندے کے پاس کتنے اوپی کھار تھے پیور سکوینسی ٹو جاؤ کر دے تو شاید یہ بندہ ڈکلیئر کر کے میرے اچھے پوائنٹ لگا سکتا تھا اوکے سو گین گائز کارڈ ڈسٹی بڑھ ہو چکے ہیں ہمارے پاس اگین اونلی پیور سکوینس ہے سو گین گائز ڈرو بھی کرنا پڑے گا ہم کو تو ایک جا کر دے دیتے ہیں تو ہمارے لیگا اس کافی ایڈوانٹیج ہوتا انڈ گائز اس بار تو ایٹی پوائنٹ بندے پلے کر رہا ہے کوئی نگائز ہم کرتے ہیں ڈرو اپ اینڈ ڈیجا دیکھتے ہیں پلے کرتے ہیں یا پھر نہیں آئی تنگ یہ بندہ پلے کر رہا ہے اوکے سو گائز ہم کرتے ہیں بیٹس کی دیکھتے ہیں ان دونوں بندے ڈرو بندے میں سے کون بندہ ڈکلیر کرتا ہے چاہتے تھا ہم یہی ہے کی ایٹی پوائنٹ ڈول دیکلیر کریں ڈرو بندے کے پوائنٹ انکریز ہوں کیونکہ یہ بندہ ہمیں ڈک کر دیا سکتا ہے اوکے سو فائنلی کائز 50 2.10 بندہ دیکلیر کر دیتا ہے جو 80.10 بندہ ہوتا ہے اس بندے کے only 15 پہنٹ لگتے ہیں کونکہ یہ بندہ 20 سے ڈانپوائنٹ کری لیتا ہے اگر اس کے 20 پلاس پہنٹ لگتے ہیں تو شاید یہ بندہ ریمیٹ ہو سکتا تھا ویسے ہمیں چاہتے ہیں تو یہی تھے کہ 80.10 بندہ دیکلیر کرے جو 52.10 بندہ پہنٹ لگتے ہیں لیکن جہاں پہ تو کچھ غلطی سینل جادہ ہے خیر کوئی نہیں گئیز اگن کار ڈیسیوڈ ہو چکے ہیں ڈیس بار ہمارے پاس پیور سکونس ہے انڈ ون جو کر رہا ہے سو پلے کر سکتے ہیں انڈ گئیز ہم کنگ ڈسکارڈ کرتے ہیں یہ بندہ کنگ کو پک کر لیتا ہے کوئی نہیں اس بندے نے جے نکالا ہے پک کر لیتا ہے کیونکہ ہماری فورتھ کار کی سیوکان سرینج ہو رہی ہے انڈ گئیز اب ہم نائن نکالے گیا کوئی نہیں گئی نائن کوئی نکال دے کیونکہ اس بندے نے جے نکالا تھا تو آئی ٹھنگ نائن پک نہیں کرے گا ایسے ہوتا یہ بندہ پک نہیں کرتا اوکے بندے نے سیوڈ نکالا ہے کوئی نہیں پک کر لیتے ہیں انڈ اس کو فرسٹ لائی میں ارینج کر لیتے ہیں انڈ گئیز اب ہم کونسا کار نکالے ہیں اگر ہم نے سیوڈ کے کارن سیوڈ نکالا تو بندہ پک کر سکتا ہے کم بھی فائیو جاک کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے فائیو سکس ہے ان کے ساتھ یہ بندہ سیکنس نہیں کر لے سو رسک تو لینے پڑے گا سو اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں فیسے بندے نے پک نہیں کیا اوکے کمی نکالا ہے کوئی نہیں پک کر لیتے ہیں انڈ گئیز اب تو مجھے پوائنٹ ڈاؤن کرنے ہو گئے سو میں سوچ رہا ہوں کہ ڈائمن ٹین کو ڈسکارڈ کر دوں کیونکہ دیکھو اگر گئیز اس بندے کے پاس ہرٹ مشکر رہے ہیں اوکے یا zajمیت طا دے ہوںholders دیکھو رہا longtemps کوئی نہیں ہوت کڑھا پک کرتے ہیں ہمارے پاس ہورٹ نائن آ چکا ہے اسے کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں وہ ایسے ڈائمن ذہ cider بندہせて چلو بڑے بندے نے پک نہیں کیا ہوکے بندے نے فور نکالا ہے کوئی نہیں ہوتے سکارڈ پک کرتے ہیں انڈ گئیز ہمارے پاسser کے خود کو اسدہ کر دیکھو کر دیتے ہیں صورت کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں بس گلتی سے بندہ ایک بار کوئی ویلیٹ کارڈ نکال دے جس سے کہ ماری پیور سیکوینس رینج ہو پائی ایک اور ہوکے بند نے کی نکال ہے کوئی نہیں کروڈے سے کارڈ پک کرتے ہیں انڈ گائز ہمارے پاس دیکھو انہیں ویلیٹ کارڈ ایس ہاتھا جسی سے کارڈ کر دیتے ہیں لیکن یہ بندہ ایس کو پک کر لیتا ہے اور فائنلی ایسی سارڈ کلیر انڈ گائز ہمارے سکسٹین پوائنٹ لگ کے اوورال ہو چکے ہیں سیمٹی سکس پوائنٹ مطلب ہمارے پاس اونلی ون ٹائم ایڈ راو کرنے کا اوپشن انڈ گائز اگر ہم ڈائیمنڈ ایس نئی نیس بندے کو نکال کر دیتے تو شاید یہ بندہ بھی ایلیمیٹ ہو سکتا تھا ویسے اس بندے پاس کافی اوپی کارڈ تھے ویلیڈ بھی تھے کافی تو آئی تنک یہ بندہ جو اینا پیور سکوائنس تو ارینج کر ہی لیتا اوکے سو گین گائز کارڈ ڈسٹیپڈ ہو چکے ہیں ڈسٹیپڈ ہمارے پاس ٹو جو کر رہے ہیں لیکن سمال کارڈ بہت ہی زیادہ ہیں سو دیکھتے ہیں پلے کرنا ہے یا پھر نہیں ویسے سیمٹی ٹو پانڈل بندہ پلے کر رہا ہے سو اس ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ میں ڈروپ ہی کر دوں کیونکہ سمال کارڈ گائز ہمارے پاس بہت سارے ہیں تو کئی احسانوں کی بندہ جو ہے سمال کارڈ نکالے ہی نا اگر گائز ویسے ہماری گلتی سے پیور سکوائنس رنج ہو گیا تو شاید ہم بیٹ سورائیو کر سکتے ہیں لیکن گائز میں رسک نہیں لیتا ہے اس ویسے میں ڈروپ ہی کر دیتا ہوں اور گائز ہم کرتے ہیں اسی ایک ساتھ بیٹ سکپ دیکھتے ہیں کون نے نکلے کرتا ہے سو فائنلی گائز نائنٹی فائی پائنٹ بندہ ڈکلیئر کر دیتا ہے جو رائٹ پہ رہتا ہے یہ بندہ انلی فورٹین پائنٹ سے لوس ہوتا ہے دیکھ رہے ہو بندے نے پوائنٹ ڈاؤن کری لیے تھے جو نائنٹی فائی پائنٹ بندہ ہوتا ہے یہ ہمیں سپڑیٹ پائنٹ کرتا ہے سو ہم رجیکٹی کر دیتے ہیں کیونکہ ہم لینا چاہتے ہیں فرسٹ رینک سو دیکھتے ہیں لاسٹ راؤنڈ میں ہمارے پاس اچھے کارڈ آتے ہیں یا پھر ہم اسی راؤن میں ایلیمٹ ہونے والے ہیں اوکے سو گین گائز کارڈ ڈسٹیگوٹ ہو چکے ہیں انڈ اس بارے ہمارے پاس پیور سکوینس ہے انڈ گائز 2 جو کر رہے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ ہم یہاں پہ وینر بن سکتے ہیں لیکن گائز ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا بندے نے نہیں نکالا کوئی نہیں کلوڈے سے کارڈ پیک کرتے ہیں انڈ گائز ہمارے پاس 6 آ چکا ہے سو میں کنگ کو ڈسٹ کارڈ کر دیتا ہوں انڈ گائز یہ بندہ کنگ کو پیک کر لیتا ہے کیونکہ میں سوچ جاتا کہ جو 86 پرنٹر بندہ اس نے کوین پیک کیا تو یہ بندہ کنگ کیا ہی پیک کرے گا لیکن گائز یہ بندہ کنگ کو پیک کر لیتا ہے ویسے گائز ہو ساتا ہے کسے بندے کا ٹرائپ ہو اوکے بندے نے 3 نکالا ہے کوئی نہیں پیک کر لیتے ہیں انڈ گائز اب ہم نکال دیتے ہیں ڈائمڈ میں کمین کو ہی نکال دیتے ہیں اگر گائز ہمارے پاس اس آتا ہے تو تب بھی گائز ہم سروائیو نہیں کر سکتے ابھی بھی گائز ہمیں ڈیکلیئر کرنے کے لیے 2 وائلڈ کر جائیے انڈ گائز بندے نے اگین ہرٹ کمین نکالا ہے تو مجھے اب تو ہنٹر اپسنٹ شور ہے کہ یہ بندہ کنگ کنگ کا سیٹ رہی کر رہا ہے اوکے بندے کا ہنے گائز 5 نکالا ہے کوئی نہیں کلوڈے سے کارڈ پک کرتے ہیں انڈ گائز ہمارے پاس اس آ چکا ہے میں سوچ رہا ہوں کی اب میں نکال دوں اٹمینس 8 کو جا پھر ڈائمڈ 6 کو چلو ڈائمڈ 6 کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں لیکن گائز یہ بندہ کلوڈے سے کارڈ پک کرتا ہے اور فائنلی اسی ایک ساتھ ڈیکل لے آرے ہیں گائز دیکھ رہے ہو ہمارے 101 پوئنٹ لگے ہیں ایک اگر پوئنٹ ہم اور ڈاؤن کر پاتے ہیں تو شاید ہم وینر بن سکتے تھے لیکن گائز ہمارا بیڈ لگ اور گائز دیکھ رہے ہو جو رائٹ پیر ہوتا ہے یہ بندہ بھی منم پوئنٹ سے لاؤس ہوا ہے اور گائز ہم اسی راؤن میں ایلیمنٹ ہو چکے ہیں خیر اب کیا کر سکتے ہیں لاؤس مین تو چلتا ہی رہتا ہے اگر گائز آپ کی ویڈیو اچھے لگ گئے ہو تو لائک اور سبسکرائی جو کر دینا ملتے ہیں گائز نیکس گیم پیوڈے میں اوکے بائی لب یو گائز ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں